بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنی فور نیونز کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں تاہا منڈی بہاود دن سے شان اشرف کی ریپورٹ کے مطابق دسٹرکٹڈک کنٹرولر ساکیب جاوید کا الٹرنیٹیو عدیات سے متعلق اہم بیان سیکٹری ایکشن کمیٹی کیمیسٹر ایسوسییشن محمد توصیف خان پریس سیکٹری افضال حسین بڑائیز اور جنرل سیکٹری منڈی بہاودین پریس کلپ چیئرمن ڈی ایج ڈی اے ہومیوپیتک ڈاکٹر سید مزاہر حسین جیدی کے وفد کی دسٹرکڈرک کنٹرولر ساکیب جاوید سے خصوصی ملاقات دسٹرکڈرک کنٹرولر ساکیب جاوید کو میڈیکل سٹور فارمیسیز اور ہومیوپیتک ڈاکٹر کے تحفظات سے متعلق آگاہ کیا گیا درک کنٹرولر ساکیب جاوید کا کہنا تھا ہومیوڈاکٹرز حکیم نرسز اور ایم بی بیس ڈاکٹرز تمام شعبہ صحت کے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں اور آئین پاکستان اور قانون کے مطابق ریجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں یہ تمام ہیلتھ پروفیشنل قانونی دائرہ کار میں اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم آئین پاکستان اور قانون کا احترام کرتے ہیں ان کا کہنا تھا لیسنس کے بغیر کسی کو میڈیکل سٹور چلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ان کا کہنا تھا فارم نمبر چھے الٹرنیٹیو کمپنیز کی ریجسٹریشن کا فارم ہے جبکہ الٹرنیٹیو پروڈکٹ کی ریجسٹریشن کے لیے فارم نمبر ساتھ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے مارکٹ میں صرف فارم نمبر ساتھ کی ریجسٹر الٹرنیٹیو اتھارٹیو کی فروڈکٹ کی اجازت دی ہے تمام ہومیوپیتھک ایلوپیتھک ہربل میڈیکل سٹور فارمیسی صرف فارم نمبر ساتھ ڈرگ ریجسٹر اتھارٹیویات کی فروڈکٹ کریں ان کا کہنا تھا اتھارویات کی غیر قانونی تشہیر کے خلاف بھی ڈرگ ایکٹ کے تحت سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی تمام میڈیکل سٹور فارمیسی ہومیوپیتھک سٹور ہربل سٹور غیر قانونی تشہیر سے پرہیز کریں اپنی دکان سے غیر قانونی تشہیر کو فوری طور پر ہٹا دیں شان اشرف نائنٹی فورڈ نیوز دسٹرک منڈی بود اب تک کے لیے صرف اتنا آئیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا